کہ ابھی آپ جن سے شیئر سن رہے تھے ان کا نام ہے آصف رضا سیفی آپ ان کا نام سنائے آپ کتنے لوگ جانتے ہیں آصف بھائی تو ذرا ہاتھ رہا کے بتائیے ماشا جانتے ہیں وہ شپیر برکاتی آ رہے ہیں آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں آرام سے کوئی کھڑا نہیں ہوگا آپ بیٹھے رہے ہیں آرام سے اب پڑھ دوں گا مگر یہ ہے کہ اے بھائی آپ لوگ شور نہ بچائیں آپ اگر پرگرام آپ خراب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بنزی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ تکبیر بیٹھیں آپ لوگ بیٹھیں بیٹھ رہے ہیں نمبر پہ آئیں گے نعرہ تکبیر سب سوردار نعرہ لگائے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ اندر آ جائیں سارے لوگ آگے آگے بیٹھ جائیں بقی جگہ نہیں ہو لیگی آگے 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 سب لوگ آنے دے آنے دے محسن میلے کیا ہوگا بڑے عدب اور اترام کے ساتھ میمانوں کو آنے دے آجو 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 شبیر بھئی آو شبیر بھئی آو اب میں پھر مکمل ہو گئی میرے حساب سے آپ لوگ اگر آپ لوگ مہربانی کریں تو آپ پروگرام ہونے دیں اے اپنے موبائلوں کو آپ برائے کرم اب انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے نہ کرے موبائل کو اوپر کنٹرول کرنا ضروری ہے کہاں گئے شبیر بھائی اب آپ لوگ چاہتے ہیں پروگرام ہو اب آپ لوگ سامنے سے بھائی زرہ ہٹیں زرہ ہٹیں مہربانی کریں ہالو جتنے لوگ بھی پیچھے کی سائل سے پڑے ہیں وہ مہربانی کر کے بیٹھ جائیں اے بھائی میں کلنوں گا آپ پریشان مت ہوئی میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں بھائی آپ لوگ جو تر کھڑے ہیں آپ کو اللہ رسول کا باستہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ لوگ کھڑے رہے ہیں کوئی بات نہیں کھڑے رہے ہیں آپ لوگ زیادہ دقت کر رہے ہیں تو وہ سب بولنے دیں گے نہیں آپ لوگ کچھ بولنے دیں گے بھائی نہیں اب یہ میں جتنے لوگ موبائل وغیرہ سے بنا رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں اب برائے کرم آپ لوگ اپنے موبائلوں کو پاس رکھیں کچھ سننے بھائی یہ شبیر برکاتی ہیں یہ ماشاءاللہ ان کی نسبت ہندوستان میں مشہور ہے سیدنا بلال سے اور میں نے ان کو ان کی مقبولیت کی مجھے جو وجہ لگی وہ یہی ایک ہے کہ ان کو اہلِ بیس سے بہت محبت ہے اور میں نے ان کو مدینہ شریف میں سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں بے تہاشا روتے ہوئے دیکھا آپ جب انہیں سنیں گے تو آپ کا دل لگے گا میں بھی سنوں گا مگر آپ ذرا مجھے سنانے دیں ہم مہربانی کریں آپ لوگ تو آصف بھائی ماشاءاللہ میں نے شاید زندگی میں دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ نام لیا میں لیتا نہیں تو میں تو دیکھیں صاحب میں تو آپ سب لوگوں کا خادم ہوں خدمت کرنے آیا ہوں خاص طور سے میں خصوص میں علماء اکرام کا خادم ہوں یہ بلاری اور قریب کے جو علماء ہیں بابرکت جو تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ تو آصف ممبر چھوٹا ہے اس میں سب کا دیدار آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو ذرا دونوں ہاتھ در آگے بتائیں لبیک یا حسین دونوں ہاتھ در آگے لبیک یا حسین ماشاءاللہ یہ امام حسین کی محفل ہے اور حسین کی محفل میں کوئی آتا نہیں جب تک حسین اس کو بلاتے نہیں جب تک حسین اس کو بلاتے نہیں سیدنا شیخ مہی الدین عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے فرماتے ہیں وہ کون ہوتا ہے محبت کرنے والا پہلے عبدالقادر محبت کرتا ہے وہ بعد میں محبت کرتا ہے اور یہ پوری محفل غوث پاک کے حوالے ہیں اور یہ ماشاءاللہ ہم سنیوں کی محفل ہے عالی حضرت والوں کی محفل ہے اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے اس محفل کو سلامت رکھے مسئلہ کے عالی حضرت کو اللہ سلامت رکھے میں عرض کرتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے مجھے تھوڑا بہت حلقہ بلکہ اسپیرینس ہے لوگوں کو ٹھیک کرنے کا میں ڈاٹ نہیں رہا ہوں اس وجہ سے کہ میرا یہ غصے والا پہلوں نہ کھل جائے مگر یہ ضرور ہے کہ آپ لوگ ذرا تھوڑا سا آرام سے تو یہ امام حسین کی محفل ہے اب یہ سمجھ کے تقریر سنیے آپ کہ یہ زندگی کی آخری تقریر ہے اس کے بعد آپ نے کوئی تقریر نہیں سنی ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ تقریر آپ کے لیے یہ پروگرام آپ کے لیے کوئی فائدہ کا نہیں ہوگا کیوں اب میں آپ کو بتاؤں اس وجہ سے کہ آدم کی اولاد جب تک موت کو یاد رکھتی ہے گناہوں سے بچی رہتی ہے اور جب آدم کی اولاد موت کو بھول جاتی ہے تو گناہ کی طرف چلی جاتی ہے ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر سے روز نکلتے ہیں مگر موت کسی کو میسیج نہیں کرتی او ٹی پی فیل کرنا نہیں پڑتا یہ ایک ایسی محفل ہے جو سواب کی بھی ہے اور عبرت کی بھی ہے سواب کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ نادرہ پربین کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند کرے اور ہم کو بھی اپنی موت کی فکرتہ فرمائے موت قریب ہے اور یہ امام حسین کی محفل ہے مرتا وہ نہیں یہ اقبال کہتا ہے موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک ویام ہے موت کو سمجھا ہے غافل اقتطام زندگی زندگی کی شام ہے صبح دوام زندگی مرتا وہ نہیں ہے میاں مرتا وہ نہیں جس کو موت آ جائے مرتا وہ ہے جس کے خیالات مر جائیں جس کا ایمان مر جائے وہ مارنے والے یزیدی جن کے ایمان مر چکے تھے وہ زندہ رہے مگر اللہ نے ان کو ایسی موت دی کہ آج ان کا نام تک کہیں پتا نہیں اور وہ حسین جو شہید کیا گیا آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے بس میں دو تین شیر میں نے کہے تھے یہ آسے بھائی آپ کو میں نے یہ دو تین شیر کہے تھے یہ چار پانچ شیر آٹھ محرم کو یعنی ابھی میرے یہ اشار جو ہیں ان کی عمر کم ہے مگر مرتبہ اس وجہ سے بڑا ہے عمر سے کوئی لینہ دینا نہیں کہ یہ کسی اور کی شان میں نہیں امام حسین کی شان میں ویسے بھی بزرگی عقل سے آتی ہے عمر سے نہیں آتی ہے اگر یہ شیر دو تین پڑھتا ہوں سنیں گے آپ لو اس کے بعد تقریق کروں گا دونوں ہاتھ در آگے برا دونوں ہاتھ در آگے لبے کیا حسین پڑھتا ہوں دو تین شیر دین محمدی کا اجا اللہ حسین ہے میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے اور جس نے کچل کے رکھے دیا تخت یزید کو جس نے کچل کے رکھے دیا تخت یزید کو شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین ہے شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین ہے بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ مائک بھی بہت اچھا بجائے ہیں بہت اچھا بجائے ہیں ہم لوگوں کی آوازوں میں کمی ہیں آپ ذرا زور سے بھلیں سبحانہ حسین میرے ساتھ پڑھیں اس کلام کا ردیف ہے حسین ہے ذرا پڑھیں میرے رسول پاک کا پیارا حسین پیارا حسین اور اس دور کے یزید سے سننی کو ڈر نہیں اس دور کے یزید سے سننی کو ڈر نہیں کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین یا حسین کیونکہ یا حسین کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ اور یزید کو جو مانتے ہیں نا انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں ہے نا اب یہ شیر سمات کریں اس کے بیم اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے آجی عثمان صاحب شیر سمات کریں اس کے بیم اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے ارے دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین اور دنیا یہ کہہ دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا جن کی آواز بلند ہے ذرا زور سے بولے دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا اور شیر اگلا آخری شیر سوئیے اللہ کرے تو آپ سمجھ جائے پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین ہم آشقوں کے سینوں میں آقا حسین ہے ہم آشقوں کے سینوں میں اور یہ مقتہ سماعت کریں خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے دادا ہیں اس کے غوث تو نانا حسین نارے تکبیر یزید ہلکہ زواد بڑھا ہے نارے رسالہ تریبل بڑھا ہے تریبل یزید بنتے ہیں لوگ آج بھی کوشش سے اور حسین بنتے نہیں خدا بناتا ہے کوئی اگر یہ کہے کہ ایک دم حسین بن گیا تو جلد بازی ہوگی حسین ایک دم وجود میں نہیں آتا انگلیش میں میں تقریر شروع کر رہا ہوں اپنی انگلیش میں ایک فلوسفی ہے یعنی چیزوں کے ہلکے ہلکے ہونے کے بعد اس کا ریزنٹ آ جانا جیسے آپ کا سمجھتے ہیں کوئی ایک دم انجینئر بنے گا نہیں اس کی پوری زندگی اس کے پیچھے لگی بھی ہوتی ہے کوئی اگر یہ سمجھے کہ ایک دم کوئی ماسٹرہ بن سکتا نہیں بن سکتا ایک دم انجینئر بن سکتا نہیں بن سکتا کوئی ایک دم ایم لے بن جائے گا ایسا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کوئی ایک دم ایم بھی بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا اس کی پوری زندگی اس کے پیچھے لگی بھی ہے آپ اس بات کو غور کریں بیٹھے بیٹھے آپ لوگ بیٹھے دیکھو تھوڑی دیر کے لیے انسان کے بچے بنو تھوڑی دیر کے لیے اے ایدھر دیکھو تھوڑی دیر کے لیے انسان کے بچے بنو تھوڑی دیر سمجھ سبر کرو سبر تھوڑا بیٹھ جاؤ تھوڑا سن سن میں بہت جلدی اپنے گھر والوں کو بھی نہیں ملتا سن 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 آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں خادم ہو آپ کا تو تھوڑی جھاڑو لگانے دو اپنے دلوں کا سمجھا دوں آپ کو ایک دو گھٹکے کھانے سے اگر کینسر ہوتا تو کون کھاتا ایک لمبی میند کرنی پڑتی بیس پچیس سال پھر کہیں جا کر انسان کے موں میں کیڑے پڑتے ہیں اس کو کینسر ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا خیل ختم ہو گیا اب آپ سان دنیا نے اس کو تاج شریع کہا ہے خود تاج شریع کہتے ہیں مفتی آزم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں یعنی جب مفتی آزم کی نظر پڑتی ہے تو اختر رضا بنتا ہے اور جب آلہ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو پندہ مفتی کوئی نظر مدین مہبو بیلا ہی نہیں بنتا پہلے بابا فرید اس کو سوارتے ہیں اس کو سوارتے ہیں اس کو بناتے ہیں اس کو سکھاتے ہیں تب کوئی جا کے نظر مدین مہبو بیلا ہی بنتا ہے ایک نظر پڑتی ہے جب مہین الدین کی تب کوئی قدب الدین بنتا ڈالتا ہے اور فلمیں ہیں ڈرامیں ہیں گانے ہیں باج ہیں سیریل دیکھنے والی عورتوں کے ہاں پہ اچھے بچے پیدا نہیں ہوں گے جیسا باپ بیسا بچہ حضور فرماتے ہر بیٹا اپنے باپ کا آئینہ ہے جیسا باپ ہے بیسا ہی بچہ ہے ہر آدمی کے اندر وراست اپنے باپ کیلئے بھی ہے ہر آدمی وراست لے کے چل رہا ہے اچھا میں آپ بتاؤ ابھی ہاو بٹن ریسرچ کیا یہ بچے پاگل کون پیدا ہوتے ہیں پاگل یعنی ماں کے پیٹ سے ہی پاگل یہ کون بچے ہیں ان پر ریسرچ ہوا اور ریسرچ چڑھا ستائیس سال پھر انہوں نے بتایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اسی پرسینٹ بچے یہ مینٹرلی اس وجہ سے پیدا ہوتے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اس کو مارا اس جاہل کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بی بی پہ ظلم نہیں کر رہے اس کے پیٹ پیدا ہوا پاگل اب چاہے دلی دکھاؤ چاہ بمبئی دکھاؤ چاہ یہاں علاج کر آؤ اب اپنے کیے کر تو کوئی علاج نہیں نا اب مجھے بتاؤ آپ جب انسان اپنی بی بی کو مارتا توڑتا بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کو آج سائنس پروف کر رہے اچھا دیکھو آپ ذرا غور کرو شیخ عبدالقادر جیلانی کی امی جو تھی وہ حافظہ تھی تو غوث العظم ماں کے پیٹ سے حافظ ہوئے اب یہودی یہ کرتے ہیں کہ جب عورت کے بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے یعنی اس کو جب امید ہوتی ہے تو وہ اس کو صرف اگر وہ ڈاکٹر بنانا چاہتے تو ڈاکٹری کی کتابیں پڑھواتے ہیں اس عورت کو ڈاکٹری کا محول دیتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو نہیں اس کو جیسا بچے کو بنانا ہوتا ہے یعنی جب عورت پرنینڈ مومینڈ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتی ہو اس کے اندر زیادہ آئرن بچے کے ہو تو آپ ایسا کرنا کہ زیادہ بادام کھانا اور زیادہ سیپ کھانا زیادہ سیپ اور بادام کھاؤگی تو اس کے اندر آئرن بڑھے گا بچے طاقتور ہوگا اگر بیٹیمین ڈی بڑھنا چاہتی ہو تو ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا اب کونڈ ویٹ میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو کونڈ ویٹ میں اب تو اور کچھ کیا جا رہا ہے ہماری قوم کے پاس سکول کم ہے بلکہ ہے ہی نہیں کچھ مخیح حضرات ہیں جیسے یہاں پہ ایک سکول الحمدللہ ہے مگر اکثر سکولوں میں کیا ہو رہا ہے ان کو ماذ اللہ ان کو ہاتھ جوڑنا سکھا جا رہا ہے وہاں پر ماذ اللہ بتوں کے سامنے بچیوں کو نچوان ناچنا سکھا جا رہا ہے ایک ہمارے دوست کہتے میرے بچے کو نکال دیا سکول سے میں نے پوچھا کیوں نکالا کہ آپ کے بچے سے ہم نے کہا اس بت کے سامنے ذرا اپنے ہاتھ جوڑو تو اس نے بت کے اوپر تھوک دیا وہ ہم نے اس کو نکال دیا وہ کہتے میری آنکھوں میں آنسو آگے میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جو سب سے بڑی تعلیم ہے میرا بچہ وہ تعلیم حاصل کر چکا دنیا کی سب سے بڑی تعلیم ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے بولو ذرا بولو بھائی بولو ذرا دور سے بولو پیچھے والے بولو ذرا سبحان اللہ دل لگا کے بولو مسکرا کے بولو اب آپ آج سے یہ تھوڑا یہ کو کم کریں گے بھائی میرا آواز اچھی نہیں آپ کا مائک بہت اچھا ہے آواز بڑھاؤ بس ہلکا سا ہلکا سا ہلکا سا ہاں بیٹھیں ذرا آرام سے آپ لوگ مجھے پیسے نہ دیں بیٹھیں اے بھائی رک جاؤ ذرا یار کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں نیک بچہ ہے نیک لوگی آتے ہیں ایسی جگہ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ اب آپ میں کوئی باپ ہے کوئی ماں ہے یہاں بیٹھی ہوں گی سن رہی ہوگی میری بہنے کوئی ماں بھی ہوگی کوئی ماں ہے کوئی بنے گی اس کا مطلب یہ کہ حضرت سیدہ رابیہ سیدہ رابیہ بسری کہ پاس جب کوئی آتا تھا نا حاصل بھائی سمات کرے جب آتا تھا نا عورت وہ حملہ ہوتی تھی تو وہ اس سے کہتی تھی تجھو خدا کا واسطہ دیتی ہوں آج کے بعد جھوٹ مت بولنا تجھو خدا کا واسطہ دیتی ہوں آج کے بعد جھوٹ مت بولنا غیبت مت کرنا کہا کیوں کہ اگر تُو نے جھوٹ بولا تو تیرے جھوٹ کا بچے پہ اثر ہو جائے گا پیٹ کے بچے پہ اثر ہو جائے گا اور حضور کے ایک امتی کو غیبت کرنا تُو سکھا دے گی یعنی عورتیں کیا سمجھتی ہیں ان کو یہ ہی چھوٹی جائے گا ایک بزرگ کہتے ہیں میری میں بیٹھا تھا اور میری امان نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے جاؤ میں دس سال کا ہو چکا تھا مجھ کو خبر نہیں تھی آج میرا وڈے ہے آج یہ وڈے نہیں منا جاتے وڈے تو وہ کہتے ہیں وہ وڈے مجھ نہیں پتا میرا آج ور آج وڈے ہے تو پھر کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے جاؤ پھر میں نہیں گیا پھر میں نہیں گیا پھر میں نہیں گیا میں اگنور کر رہا تھا امی روٹی بنا رہی تھی ان کو غصہ آ گیا اٹھیں روٹیاں گرائیں زور سے چیمٹا میرے سر پہ مارا کہتے ہیں مارا چیمٹا میرے سر سے خون نکلنے لگا میں کام کے بولا امہ اب نہ ماننا میری ماں میں جا رہا ہوں سر پھڑا تھا کیوں آخر کیوں میری امی تو میری ماں روکے بھولی میرے بیٹے میری اس نفرت میں بھی پیار جائے چھپا ہوا تھا کہ کیا مطلب کہ میرے لال مجھ پہ روٹی بنانا فرض نہیں تھا تجھے جہنم سے بچانا اور نمازی بنانا فرض تھا آپ برداشت کرو گے کہ آپ کے بچے یہ جو اسکولوں میں کامیاب ہو رہے اور پڑھائیے اسکول میں کوئی منا نہیں کر رہا ہوں کم سے کم نمازی تو بنائی ہے اچھا آپ میں کتنے لڑکے ایسے ہوں گے جو برجش کرتے ہوں گے یہ جو آٹیفیشل بوڈی بنتی ہے جم میں جا کر کے اس کا کوئی فائدہ ہوئی جا نہیں ہوتا یہ اتنے بعض لوگ تو اتنے وہ کھا لیتے ہیں اس میں پوٹین کی چیزیں کہ مر تک جاتے ہیں وہ جلدی بازی میں جلدی بوڈی بنانا چاہتے ہیں یہ عجیب سے لوگ نہیں لگتے آپ کو اچھی غصہ اللہ نے بنایا تو یہ ایسے کر کے ٹیٹ ہو کے چلتے ہیں عجیب قسم سے اچھا جب یہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کی جسم بھی وہیں آ جاتا ہے سنت یہ ہے جسم کے معاملے میں حضور کی سنت یہ ہے کہ سرکار کا پیٹ کبھی باہر نہیں آیا حضور کا پیٹ بالکل سینے کے برابر تھا یہ سنت ہے اچھا یہ جب اپنی برجش چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ ویسے ہو بھی جاتے ہیں مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ سے بڑا پیلوان تو دنیا میں کوئی نہیں آپ کیسی برجش کرتے ہیں ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ آپ کیسی برجش کرتے ہیں فرمائے میں کوئی برجش نہیں کرتا اچھا عورتیں بھی آپ آج کل صبح کو جاتی ہے ٹیلنے کے لیے میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا ہوں مگر ایک سوال کر رہا ہوں یہ سب دانشور لوگ بیٹھے ہیں اور ایک سوال پوچھ رہا ہوں ایک عورت صبح اٹھی ہے اس نے بچوں کو تیار کیا ہے ناشتہ بنایا ہے پھر بچوں کو رخصت کیا ہے اور ناشتے کے برطن دھوئے ہیں پھر دوپیر میں بھی کھانا بنایا ہے پھر دوپیر کے برطن دھوئے ہیں پھر کپڑے دھوئے ہیں پھر شام میں اس نے کھانا بنایا ہے پھر نماز بھی پڑی ہے اور پھر وہ کھانا بنا کے پھر برطن اٹھتا دھو کے پھر وہ سوئی ہے تو آپ مجھے بتائیے اب صبح کو کوئی اس سے کہے گا ماننگ ووک پہ جاؤ جائے گی اب جو صرف کھا رہی ہے وہ جائے گی نہیں جائے گی اس کو تو جانا ہے اچھا پھر جاتی ہیں ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں جاتی ہیں جائیں مگر یہ جو میکپ کر کے جاتی ہیں ان بے شرموں سے سوال ہے کہ صبح صبح یہ میکپ کا کیا مطلب ہے مگر یہ برجشیں اپنی جگہ مگر مردوں کے لیے بھی برجش بتا رہا ہوں اور عورتوں کے لیے بھی برجش بتا رہا ہوں مولا علی سے پوچھا کتنے بڑے پہلوانے آپ کو بتا ہے بدر کے میدان میں کہاں پر بدر کے میدان میں تین سو تیرہ مسلمان اور ادھر تھے ایک ہزار جب ان کو مارا تو ان میں سے ستر مارے گئے کتنے مارے گئے بولو پورا مجموع بولو کتنے ستر اور ستر میں سے تین سو بارہ لوگوں نے مل کے مارے پیتیس اور اکیلِ علی نے مارے پیتیس بولو بھئیہ بولو بولو بلہ کہہ رہا ہوں جلسے میں بزوک آدمی کا کام نہیں ہے بزوک بندہ یہ جو کبھی نہیں مسکراتا ہے جہاں جائے محول خراب اگر یہ کبھی نہیں مسکرانے والا گھر میں گسے بچے ڈر جاتے ہیں اسے دیکھ کے میں صحیح بتا رہا ہوں مسکرانا سیکھیں مسکرانے سے محول اچھا ہوتا ہے زور سے بولیں سبحان اللہ دل لگا کے بولیں اب میری طرف دیکھے غور کریں اب مولا علی سے پوچھا گیا کونسی برجش کرتے ہیں اور میں کوئی برجش نہیں کرتا روایتوں میں لکھا ہے کہ مولا علی ایک رات میں ایک ہزار رکعات نمان نوافل پڑتے تھے اللہ اللہ وہ لو کتنے کتنے ایک ہزار اور سیدہ فاطمہ ایک سجدے کے بعد کہتی تھی مالک کوئی ایسی رات تو بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کے عبادت کر سکے توجہ ہے کہ نہیں مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی زور سے بولو سبحان اللہ زور سے بولو جتنے لوگ اپنی مرضی سے کھڑے ہیں جن پر زور زبردستی نہیں ہے سواب کی نیت سے کھڑے ہیں وہ ذرا ہمام حسین کی والدہ کے نام پہ بولیں سبحان اللہ اور جتنے لوگ مجبوری میں آئے ہیں اس مجبوری کو ختم کرنے کے لیے ایمان کی پخدی کے لیے بولیں یا رسول اللہ آپ محفل میں آئے ہیں تو محفل کے ہو جائیے چھوڑ جائیے آپ کون ہیں یہاں کوئی مرتبے نہیں ہم سب برابر یہاں کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں برابر ہے اور میں آپ سب کا خادم ہوں نوکر ہوں نوکری کر رہا ہوں سمائے زور سے بولیں سبحان اللہ مولا علی کی شادی ہو گئی ہمارے ہاتھ تو شادی ہونے میں نہیں آتی لمبے خرچے ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے شادی ہونے میں نہیں آتی مگر مولا علی کہتے ہیں مجھ سے ابو بکر صدیق نے بولو سبحان اللہ عمر فاروق نے میں جنگل میں بکری چرہ رہا تھا کہتے ہیں مجھ سے کہا علی آپ ایسا کریں سیدہ کو رشتہ دیں حضور کی بیٹھی کو میں نے کہا میرا تو گھر بھی نہیں میرے پاس تو میں رشتہ کیسے دوں تو کہا حضرت ابو بکر بولے میرا دل کرتا ہے علی تیری شادی فاطمہ کے ساتھ ہوگی کہتے ہیں مولا علی میں گیا حضور کی بار کا میں ایسے بیٹھ گیا اب آپ بھی جائے کریں رشتہ لینے تو ایسی بیٹھا کریں ایسے بیٹھ گیا میں نے ارس کی حضور نے اشارت فرمایا کیا ہوا علی کیسے آئے کہا حضور آپ کو دیکھنے کا دل کرتا تھا تو آ گیا ہوں فرمایا اچھا تو اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے مگر جو تیرے دل میں ہے نا علی وہ بھی بتا دے کیا بات لے کے آیا ہے تو کہتے ہیں مولا علی میں رونے لگا میں نے کہا حضور آپ نے مجھے میرے باپ سے لے کے پالا تھا علی آپ کا غلام ہے آپ کا نوکر ہے آپ نے باپ کی جگہ پالا آپ نے تعلیم دی ایک مہربانی اور کر دیجئے اپنی بیٹھی کرشتہ مجھے دے دیجئے کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے میں ڈھننے لگا کہیں حضور منانا کر دے مگر سرکار پھر مسکرائے اور کہا علی تجھے مبارک ہو میں جبرائیل کا انذار کر رہا تھا اللہ نے ابھی جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دی جائے یہی اللہ کی مرضی ہے یہی اللہ کی نرزور سے بولو یہی اللہ کی یہی اللہ کی مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی میں ایک دن اپنی بی بی کے پاس گیا میری بی بی تھوڑی پریشان تھی آپ کی بی بیاں پریشان ہوا کریں تو ان سے لڑائی نڑا کرو کیسے مو بنا ہے بیٹھی ہے آپ کے لئے سنت یہ ہے کہ حضور کی سنت یہ ہے کہ جب امی آئشہ روڑ جاتی تھی تو حضور منع لیتے ہے نا ویسے بھی تھانے دار کے پاس ظلیل ہونے سے بہتر ہے کہ بی بی کے سامنے ہی دو تین باتیں ایسی کر لو جس میں کمنے میں زلالت محسوس ہو کوئی توجہ ہے میری بات کے نہیں بہترین میاں بی بی وہ ہیں یہ مزاک نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے بہترین میاں بی بی وہ ہیں جو بات کر لیتے آپس میں کیا کر لیتے ہیں بولو کیا کر لیتے ہیں بولو بات کر لیتے ہیں مولا علی کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا ہے فاطمہ کہہ لگے میرے بچے بڑے بی مار ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں ماں کو فکر ہے باپ نے کیا کہا چلو فاطمہ ہم دعا کرتے ہیں فاطمہ بولی اگر آپ کہیں تمہیں روزے کی منت مانگ لوں کا بالکل آج کے بعد جتنی عورتیں ہیں یہاں بھاگتی ہیں وہاں بھاگتی ہیں کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس میں ان سے کہتا ہوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں بس ایک ہی طریقہ ہے اور وہ بھی طریقہ اپنے گھر سے نہیں سیدہ فاطمہ کے گھر سے بتا رہا ہوں جب کوئی پریشانی آیا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تین روزے کی منت مانگ لوں پورا مند ماں بولو درعاقید مضبوط کرو زور سے بولو اللہ تمہیں سلامت رکھے کسی کے موتاج نہ ہو اللہ کرے تم کبھی دونوں ہاتھ رکھے بولو سبحان اللہ اللہ تمہیں کسی کا موتاج نہ کرے اپنی بیبیوں کو اپنی بہنوں کو یہ سمجھانا کہ ہم یہ سن کے آئے ہیں کہ جب حسن حسین بیمار ہوئے تھے تو مولا علی نے ہاتھ اٹھائے تھے اور کہا تھا اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے مجھے بتاؤ کہ دعا کرنے والا علی ہو اور آمین کہنے والی فاطمہ ہو آمین کہنے والی زور سے بولو آمین کہنے والی سیدہ ہو اور دعا کس کے لئے ہو رہے ہیں جنتی جوانوں کے سردار کے لئے ہو رہے ہیں اللہ کرے آپ پہنچ گئے مجھے جہاں پہنچانا تھا آپ وہاں پہنچ گئے تھوڑا سا مجھے تیز بولنا پڑا مگر آپ پہنچ گئے زل لگا کے بولیں سبحان اللہ مسکرہ کے بولیں اب مولا علی کہتے ہیں ہم نے دعا کی اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے یاد رکھو تم مسلمان ہو تم اکیلے نہیں ہو جب کبھی پریشان ہو جاؤ دونوں ہاتھ اٹھا لیا کرو اور کبھی کبھی سجدے کیا کرو رویا کرو اللہ کے سامنے میں کہتا ہوں ان نمازیوں پر میرا جملہ ذرا نوٹ کریے گا اللہ کی طرف سے یہ جملہ آپ کو بیان کر رہا ہوں میرے رب کے فضل سے وہ نمازی کیسا نمازی ہے جو فرض تو ادا کر رہا ہے مگر نماز کی بڑی والی سنت تو سیادہ نہیں ہوئی یعنی وہ نماز میں گیا مگر نماز کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ میرے نبی کے آنکھ کے آنسو نکلا کرتے تھے سجدے میں وہ کیسا نمازی ہے جس نے سجدے میں رونا نہیں سیکھا وہ کیسا نمازی ہے جو اللہ کے سامنے رونا نہیں سیکھا وہ کیسا نمازی ہے میں اس سے پوچھتا ہوں کبھی تیری آنکھ سے آنسو نکلا مولا علی دعا کر رہے ہیں اللہ کا فضل ہوا دونوں بچے ٹھیک ہو گئے اب صبح کو سہری کے لیے اٹھا دیا گیا ہے روزہ رکھ رہے ہیں اہلِ بیعت سرا غور تو کرو ہم تو اتنی سہری کھاتے ہیں ماذا اللہ کہ پورے دن ڈکا رہی آتی رہتی ہیں کچھ لوگ تو اتنی تھونس تھونس کے کھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے بعد قیامت کے دن ہی کھائیں گے اب یہ کھائیں گے ہی نہیں شام تک کتنا کھاتے ہیں وہ روزہ کیا روزہ ہے جس میں احساس نہ ہو وہ روزہ کیا روزہ ہے جس میں درد نہ ہو وہ روزہ کیا روزہ ہے جس میں روزہ رکھنے والے کو نہ پتا چلے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں روزہ تو اہلِ بیعت نے رکھا ہے کہ صبح فجر میں اٹھے ہیں اور صبح فجر میں اٹھنے کے بعد دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے بچوں کو شفاہ آتا کرتے اب جب شفاہ آتا ہو گئی تو اب سہری کی جا رہی ہے سہری سیدہ نے کائی سے کرائی ہے نہ کھجوریں ہیں نہ جو ہیں صرف پانی ہے پانی اور پانی سے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی سے پانی سے سہری کروائی امام حسن نے سہری کر لی امام حسین نے سہری کر لی سیدہ پاک نے سہری کر لی اب جب روزے کا وقت ہوا اب صبح جب دن نکلا تو مولا علی مزدوری کرنے کے لیے نکلے آج سے بلاری کا کوئی مسلمان یا آس پاس کا کوئی مسلمان آج کے بعد مزدوری کرنے نکلے تو سر چھکا کے نہ نکلے وہ شرما کے نہ نکلے وہ اپنا مو چھپا کے نہ نکلے وہ انہیں فقر سے نکلے اور آواز لگاتا ہوا نکلے لوگو میں مزدوری کرنے جا رہا ہوں اور یہ نبی کی بھی سنت ہے علی کی بھی سنت ہے یہ علی کی بھی سنت ہے بولو جلدی بولو میں جو کربڑا لے جانا ہے آپ کو کربڑا لے جانا ہے کربڑا کے بعد پھر انشاءاللہ آپ انہیں سنیں گے زور سے بولو سبحان اللہ میں بولتا نہ ہوں مرضی ہے آپ کی کی نہیں ہے دونوں ہاتھ رہا کے بولو سبحان اللہ آج کے بعد کوئی مزدور کا بیٹا نہ شرمائے یہ کہتے ہوئے کہ میرا باپ مزدور ہے بالکل شرمانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کا بھائی رکشہ چلاتا ہے فقر سے کہو یہ میرے بھائی نے مجھے حرام کا نہیں کھلایا حلال کا کھلایا ہے ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ سیدہ پاک نے سعی مولا علی مزدوری کرنے کے لیے پورے دن مزدوری کر کے شام کو آئے ہیں اور آ کر کے سیدہ پاک کو دے دیا ہے کھانا وہ دے دیا جو اب جو نبی کی بیٹی نے میری بہنیں سن لیں میری بیٹیاں سن لیں نبی کی بیٹی نے چکی چلانا شروع کر دی چکی چلاتے 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 توجہ کرنا میری طرف توجہ کرنا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے یہ دیونیوں کے مولانا انہوں نے کہا ہے اس نے بھی لکھا ہے مطلب اس بات کو حالانکہ ہمارے علامہ نے بھی لکھا ہے کہ مولا علی ایک پاؤں رکھتے تھے کائے پہ گھوڑے کے گھوڑے کے رکاپ پر اور گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے مولا علی کا ایک قرآن پورا ہو جاتا تھا سمجھ میں آئی جو سمجھ میں آئے وہ کرامت نہیں ہوتی جو سمجھ میں آئے وہی ہوتی ہے توجہ ہے کہ نہیں توجہ ہے میری بات طرف نہیں دل لگ رہا ہے کل لوگ کا دل لگ رہا ہے یار فیس بک پہ دل لگتا ہے حضور کی باتوں میں دل نہیں لگ رہا ہے اس ترقرام تین تین گھنٹے چل جاتا ہے اور انگلیہ سے چلتی رہتی ہے بلکل یہ کیا ہے یہ بے وقوفی ہے یہ دوپامین اٹیک کر رہا ہے آپ کے اوپر یہ آپ کے اندر جو یہ کیا سمجھ رہا ہے بیماری ہے یہ بھی توجہ ہے میری طرف نہیں آپ کے اب میری طرف توجہ کرو ذرا غور کرو میری طرف توجہ کرو میں کیا کر رہا تھا مولا علی فرماتے ہیں مولا علی اپنے گھر میں سیدہ پاک نے پھر چکی چلائی اتنی اچھی بات پر سبانہ نہیں ملنگی چکی چلائی اور چکی چلانے کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھیں آپ لوگ مجھے پیسے نہ دیں میں تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں پیسے لینے میں بیٹھ جائیں پیسے نہ دیں آپ بس سن لیں یہی آپ کا انام ہے واللہ اگر آپ مجھے ٹھیک سے سن لیں گے نا تو یہی انام ہے آپ کا پیسہ کوئی نہ دیں آہا گزارش کرتا ہوں بیٹھے رہے آرام سے جب شبیر بھائی کا نمبر آئے گا دیجئے گا ہے نا میں ایسا نہیں کہ مجھے طلب نہیں ہے مگر نہیں یہ ہے کہ یہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے بہت ضروری ہے چونکہ ایک حدیث شریف آلہ حضرت نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے فرماتے ہیں کہ جو نظرانے کو منع کرے گا حضور کی حدیث ہے جو نظرانے کو منع کرے گا ایک دن بھیگ بھی مانگے گا تو بھیگ بھی نہیں ملے گی تو میں منع نہیں کر رہا ہوں آپ کسی دوسری صورت سے کر سکتے ہیں مگر فیلال میری تقریر پر اثر ہو رہا ہے بیٹھے آرام سے میں اپنی باتوں سے الگ ہٹ رہا ہوں میں کہیں اور ہوں آپ یہیں ہیں میں ابھی مدینے میں ہوں میں مدینے میں اس چکی کے آس پاس ہوں جس چکی نے پوری دنیا کو پالا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے سیدہ نے چکی چلائی چکی چلانے کے بعد انزار ہو رہا ہے حسن حسین دونوں روزے سے ہیں سیدہ پاک روزے سے ہیں مولا علی روزے سے ہیں ازان کی آواز آ جائے کہ ازان دے دیں ازان بلال ازان پڑھ دیں کہ کیسا دور ہے یہ ایسا دور ہے ایک مسجد ہے مگر ساری چیزیں لا جواب ہیں یہاں کے نمازی لا جواب نمازی ابوبکر عمر عثمان علی حزیفہ طلح عبد الرحمان زور سے بولو بلال اور معزن بلال اور امام نبیوں کا امام نہ امام کی تنا دوسرا امام کوئی آیا نہ مختدیوں کی تنا مختدی آئے اور نہ معزن کی تنا پھر ایسا معزن پیدا ہوا یہ کائنات کا سب سے بڑا مسلح ہے موالا علی نے انظار کر رہے ہیں ازان کی آواز آ جائے اب ذرا دھیان سے سنیے گا یہ کھانا تیار ہے ازان کی آواز آ جائے مگر ازان کی آواز آنے سے پہلے ایک مسکین کی آواز آتی ہے آواز میں تھوڑا در تھا آواز یہ تھا کہ نبی کی بیٹی میں مسکین ہوں میرے گھر بچے میں نے کھانا نہیں کھایا میرے بچوں نے وہ بھوک ہیں میرے بچے اور میں بڑی امید سے آیا ہوں کیا آپ مجھ کو کوئی دے سکتی ہیں ایک دن کی بھوکی پیاسی نبی کی بیٹی نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ بڑھایا اور سیدہ نے کہا لو حسن میرے بدلے کا میرے حصے کا کھانا دے کے آو تو حضرت مولا علی بولے میرے حصے کا بھی دے کے آو حسن تو حسنین دونوں بھائی بولے ہم ہی کیوں کھائیں گے پھر ہم ہی تو دے کے آئیں گے اپنے بدلے کا دونوں بچے بھی دے کر کے آگئے اور یہ پھر اب دوسری رات گزر گئی ہے اہلِ بیعت پر اور پھر یہ دوسری رات کے بعد یہ دوسرے دن کی تیسرے دن کی صبح ہوئی ہے دوسرے دن کی صبح میں انہوں نے پانی سے سہری کر لی ہے پھر مولا علی جائب و مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں ایک تو عرب کا ہائی ٹمپریجر اس میں مولا علی دو دن کے روزے سے اس کے بعد اللہ اکبر دوپیر تک جائب و افتار کر دوپیر تک محنت کر کے مزدوری کر کے شام کو لے کے آئے ہیں پھر نبی کی تین دو دن کی بھونکی پیاسی بیٹی نے پھر چکی چلائی ہے اور چکی چلاتے چلاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے چکی چلانے کے بعد پھر روٹی بنائی ہے اور روٹی بنانے کے بعد پھر انذار ہو رہا ہے کہ ازان کی آواز آ جائے آج یہ دوسرا روزہ ہے ازان کی آواز آ جائے مگر ازان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آتی ہے اور بڑی پردرت آواز ہے آواز یہ ہے میں ایک یتیم ہوں اور میرا باپ مر چکا ہے تین دن ہو گئے میرے گھر میں کچھ بنا نہیں کیا اہلِ بیعت مجھ کو کچھ دے سکتے ہیں کیا سیدہ کے گھر سے کچھ مل سکتا ہے اللہ اکبر کیا خاتونِ جنت مجھے کچھ دے سکتی ہیں نبی پاک کی بیٹی نے کہا لو اس یتیم کو دے کے آؤ تینوں چاروں لوگوں نے دے دیا پھر یہ تیسری دن رات بھی گزر گئی اب تیسرا دن بھی روزہ اور وہ بھی کسی کھانے سے نہیں بلکہ پھر وہ بھی پانی سے اوہ بے روزہ اوہ بے اوہ ناروزہ رکھنے والوں اے بغیر روزے کے رہنے والوں کیا جواب دوگے کل قیامت کے دن کہ تمہارے گھر میں نعمتیں بھری بھی تھی اور اہلِ بیعت کے گھر میں نفلی روزہ ہے اور تیسرا دن بھی پانی سے زہری کرنے کے بعد مولا علی گئے ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کر کے باپ گیا ہے مزدوری کرنے اور مزدوری کرنے باغ میں اچھا میری طرف دیکھیں یہ ایک حدیث الگ سے زم کر رہا ہوں یہ حدیث میں نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑی تھی اور اکیس میں رمضان کو پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے حضور کا گمبت تھا یعنی جب میں حدیث پڑھ رہا تھا تو وہ مدینہ والا بھی گمبت میرے سامنے تھا اس حدیث کا اثر میرے دل پر جو ہوا ہے اس کو آج تک میں کبھی ختم نہیں کر پاؤں گا وہ عجیب سا اثر تھا کہ مولا علی کہتے ہیں میں پندرہ دن کے بعد اپنے گھر آیا کتنے دن کے بعد بولو پندرہ دن کے بعد اور کہتے ہیں جب میری بی بی نے دروازہ کھولا تو مسکرا کے سلام کر دیا یہ سے والے میاں تعویز دے دیں گے تو میرے گھر اچھا ہو جائے گا ان عورتوں کو کوئی سمجھائے یہ سے والے میاں تعویز دے دیں گے تو میرا شوہر مٹھی میں آ جائے گا اور کام مٹھی سے باہر پھیکنے کے کر رہی ہیں آدمی جب آتا ہے تو مو بنا کے بیٹھ جاتی ہیں یہ دنیا کی منحوس عورتوں کی پہچان ہے کہ دوسروں کے سامنے مسکرائیں گی اپنے مردوں کے سامنے نہیں مسکرائیں گی یہ زلیل قسم کی عورت کی پہچان ہے کہ دوسرے عورت کو تو مو بنا کے دکھائیں گی اپنے چہرے پہ میک اپ کر کے دکھائیں گی ان سے پوچھو میک اپ کرنے والا تو گھر بیٹھا ہے اس کے لئے تو میک اپ نہیں کیا یہ جو شادی میں میک اپ کر کے جا رہی ہو آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ کی نیت دوسروں کو دکھانے کی ہے دنیا کے گندے لڑکوں کو دکھانے کی ہے ارے شرم نہیں آئی تیرے ہر قدم پہ تجھ پہ لانت ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں جب عورت بے پردہ ہو کے گھر سے نکلے ہر قدم پر اس پر لانت پھلا کے فرشتے بھیجتے ہیں مگر جب وہی عورت اپنے شہر کو دکھانے کیلئے میکب کرے اور اگر اس کا آدمی اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے تو اللہ ایک صدقے کا ثبابتہ فرماتا ہے ایک صدقے کا ثبابتہ فرماتا ہے کوئی ضرورت نہیں وہ تعویز دینے والوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ایک ہی طریقہ ہے جب شہر کو اگر منانا ہے اور یہ سنت فاطمہ ہے کہ جب تیرا شہر گھر میں آئے تو مسکرہ کے سلام کر دے انشاءاللہ برکت ہے گھر میں برکت ہے برکت ہے برکت ہے نہیں نہیں پانی نہیں پانی نہیں زور سے بولیں سبحان اللہ پانی آپ کی محبت مسکرہ کے بولیں مسکرہ کے بولیں مولا علی کہتے ہیں میری بیوی نے مسکرہ کے مجھے سلام کر دیا کیا بہترین طریقے دیکھیں تو بسیم بریلوی نے کہتا تھکے ہارے پرندے جب بسہرے کو لوٹیں تو سلیقے مند شاکوں کا لچک جانا ضروری ہے جب شہر آئے تو عورت کو اچھا محول دینا چاہیے گھر بنا رہے گا کسی کی پنچائت کی ضرورت نہیں منہ ساری دنیا سے بن جات کر رہا ہو کوئی فائدہ نہیں ہے مگر سنیے سیدہ فاطمہ نے مسکرہ کے حضرت علی بولیں مجھے بھونک لگی ہے پانی پیش کیا یہ طریقہ ہے کچھ نہ ہو تو پانی دے دو تو انہوں پانی پہ کب بھوک لگی ہے کہتے ہیں مولانی تین بار آواز دینا آواز نہیں ہے چوتھی بار میں نے کہا سیدہ اندر سے رونے کی آواز آئی میں اندر گئے نا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹی بھی رو رہی ہے جس کی آنکھیں حضور کی طرح جس کے ہونٹ حضور کی طرح جو مسکرائے تو نبی کی طرح لگے جو اٹھے تو تو نبی کی طرح لگے امی آئیشہ فرماتی فاطمہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تا اللہ کا رسول چل رہا ہے فاطمہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تا اللہ کا رسول بول رہا ہے میں نے کہا فاطمہ آپ کو کسی نہیں رولایا ہے اب ذرا عظیم باپ کی عظیم بیٹی کی بات سنیے فرمایا میرے سر تاج میرے اببا نے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آپ کو کھانا نہیں دے پائی اس کا افسوس ہے کہ آپ سفر سے آئیں کہ کیوں کہ جب آپ دھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا گھر میں آئے ہیں تو آج کئی دن کا فاقہ ہے حضرت علی کہتے ہیں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میرے اببا نے کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو کہتے ہیں میں بیٹھا تھا پھر میں رونے لگا اور بہت رویا اور پھر میں نے فاطمہ کو روتے دیکھا میں نے پوچھا کیوں روتی ہیں کہ لیں کہ آپ چلے گئے تھے میرے اببا کے گھر میں سولہ دن سے چولا نہیں جلا ہے میرے اببا کے گھر میں حضرت علی کہتے ہیں بچوں کی بھوک اپنی جگہ مگر حضور کو سن کے میں باغ کی طرف گیا اور جا کر کے میں نے باغ والے سے کہا کوئی کام لے لو مجھ سے اس نے کہا ایک ڈول لکا لوگے اور پانی دوگے میرے باغ کو تو ایک خجور دوں گا کہتے ہیں تین ڈول لکا لے پسینے میں بھیگ گیا مگر پھر حضور کو یاد کیا سترہ ڈول لکا لے بلکل بھیگا وہاں ہوں پسینے سے اور میرے بچے بھی بھوکے میں بھی خود بھی بھوکا مگر ایک خجور چکھی تک نہیں ایسے کر کے حضور کی بارگاہ ملے گیا حضور یہ نظرانہ ہے فرمایے علی تیرے بچے بھوکے ہیں تیری فاطمہ بھوکی ہے تیرے حسن بھوکے ہیں ان کو نہیں دیا میں نے کہا حضور حسن سے زیادہ فاطمہ سے زیادہ حسین سے زیادہ علی آل سے محبت کرتا ہے میرے آقا حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اے اللہ میں اپنے علی سے محبت کرتا ہوں تو بھی میرے علی سے محبت کر یا اللہ میں اس کی اولاد سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا پھر حضور میرے گھر گئے کہ تیرے بچوں کے ساتھ کھاؤں گا بیٹھ کر حضور نے خجور کی گھٹلی نکالی اور پھر خجور جب حسن کے موں میں دی تو حسن نے نانا کو دیکھ کے رونا شروع کیا حسین نے بھی رونا شروع کیا میرے نبی نے دونوں کو پیار کیا تو سیدہ رونے لگی فرمایا نا میری بیٹی فاطمہ نہ رو میری بلاڈلی یہ متاؤں دنیا قلیل یہ دنیا چھوٹی ہے اور یہ دنیا کی رونقیں دنیا کی لذتیں آل محمد کے لیے نہیں ہیں آل محمد کے لیے دنیا نہیں ہے میری بیٹیا نہ حضرت علی کہتے ہیں میں تیسرے دن اپنے گھر آیا اور میری بی بی نے پھر تین دن کی روزے کی بی بی نے روزے دار روزے کے ساتھ میری بی بی نے چکی چلائی اور چکی چلانے کے بعد میری بی بی نے تین دن کے روزہ رکھنے کے بعد پھر چکی چلائی نیچے کے جو ہے وہ کھانا رکھ دیا اب آزان کی آواز آ جائے مگر آزان کی آواز نہیں آئی ایک قیدی کی آواز آئی وہ بھی غیر مسلم کی ایک اسیر کی آواز آئی اس نے کہا میں ایک غیر مسلم ہوں مجھے مدینے میں کسی نے کھانا نہیں دیا اور سب نے مجھے ٹاٹ دیا بھگا دیا میں قیدی ہوں کیا نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہے میں نے سنایا جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ فاطمہ کے گھر سے کبھی خالی نہیں جاتا ہے کیا آپ کچھ دے دیں گی سیدہ نے کھانا اٹھایا حسن نے اٹھایا دے دیا جب ازان ہوئی مسجد میں گئے نا تو دونوں بچے کانپ دیتے بھوک کی وجہ سے چہرہ بلکل پیلا تھا میرے نبی نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور کہا علی تیری سخاوت اللہ نے پسند کر لی ہے اے لوگوں ذرا سوچو تو ہم نے کس پیغمبر کو بھلا دیا ہے کس رسول کو بھلا دیا ہے آج ہم بلکل بھول چکے ہیں ذرا غور تو کرو میرے نبی نے فرمایا علی تیری سخاوت بھیجا اور پھر پرمایا وَيُطْعِمُونَ اَتْقَامًا الَا حُبِّهِ مِسْقِينَ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یعنی خود نہ کھاتے ہیں بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے مگر میں نے ارز کی تھی اے سیدہ اے طیبہ اے طاہیرہ اے سیدہ فاطمہ یہ بتائیں آخر آپ نے تین دن کا روزے کیوں رکھے چار دن کا کیوں نہیں رکھا یا دو دن کا کیوں نہیں رکھا آواز آئی میرا پیغام یزید کے لیے تھا مدینہ سے اوہ یزید تو میرے بیٹے حسین کو ڈلا نہیں پائے گا نہ تین دن کی پھوک سے نہ تین دن کی پیاس سے چونکہ فاطمہ نے ٹریننگ مدینہ میں کرا کے بھیجا ہے اللہ حبیر اللہ حبیر اللہ حبیر اللہ حبیر اللہ حبیر وَاہ 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 نارے تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا گئے نارے تکبیر آپ کو نارے رسالہ آپ کو یہ محول کیسا لگ رہا ہے بولو یہ محول سب غوث باک کا بنایا ہوا محول ہے یہ یہ سب بڑے پین نے بنایا ہے توجہ کریں حسین اب سنو اب ذرا ایک توجہ کرنا مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھا بولو سبحان اللہ میں نے پوچھا فاطمہ میں قرآن پڑھتا ہوں توجہ کرنا حاجی عثمان صاحب ذرا آپ کی توجہ اس اپنے بات پر یہاں پہ دیکھئے میں نے پوچھا فاطمہ یہ بتائیں میں جب قرآن پڑھتا ہوں ایک پاؤں رکھتا ہوں گھوڑے کی رکاب پر اور زین پر بیٹھنے سے پہلے میرا قرآن مکمل ہو جاتا ہے یہ آپ کے اببہ کی برکت ہے مگر آپ بتائیں آپ کے سے قرآن پڑھتی ہیں تو سیدہ چکی چلا رہی تھی مسکرہ کے بولی میں اپنی چکی شروع کرتی ہوں اس کے اندر دانے رکھتی ہوں اور ایک راؤنڈ ایک چکر میری چکی کا پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے ارے جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا گر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھے تو حیرت کی بات کیا ہے یزید بنتے ہیں لوگ آج بھی کوشش سے حسین بنتے نہیں خدا بناتا ہے اچھا ایک چیز ہے تقدیر کیا ہے بولو تقدیر کو نہ ماننا کفر تقدیر کو ماننا ہی پڑے گا اور میں آپ سے منوا بھی لوں گا ابھی یہی بیٹھ کے جو تقدیر کا نہ ماننے والا ہے میری دو منٹ کی بات سنیں دو منٹ میں بھی نہیں کسی نے اپنے باپ کو اپنے آپ انتخاب کیا بتاؤ ارے کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ چنتا ہے چنتا ہے اگر ایسا ہوتا تو لوگ بل گیٹس کے گھر پیدا ہوتے اڈانی اممانی گھر بچے پیدا ہوتے غریبوں کے گھر بچے پیدا نہیں ہوتے کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ اپنا باپ اپنی ماں بولو اپنی ماں اپنی بہن اپنا بھائی اپنا نانا اپنی نانی اور کسی کا نانا ٹھیک ہے تو نانی ٹھیک نہیں کسی کا دادہ ٹھیک ہے تو دادی ٹھیک نہیں کسی کا باپ ٹھیک ہے تو ماں ٹھیک نہیں کسی کی ماں ٹھیک ہے تو بھائی ٹھیک نہیں کسی کا بھائی ٹھیک ہے تو بہن ٹھیک نہیں کسی کو اللہ نے بہن سے نوازا اچھی بہن ہے تو اس کے بھائی اچھے نہیں ہیں مگر پوری دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے حسین ابن علی کی جسے چدر سے دیکھو لا جواب ہے اللہ نے اسے بھائی حسن مشتبہ دیا بہن زینب کو برا دی اس کو ماں سیدہ فاطمہ جو ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہے اس کا باب علی جو سارے ولیوں کا سردار ہے اس کی نانی ختیجہ جو ساری امہات الممنین کی سردارہ ہے اور اس کا نانا سارے نبیوں کا سردارہ ہے افضل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا پورا مند بہاں پورا مند بہاں در آگے افضل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ مسکرہ کے بولو مسکرہ کے بولو اب ذرا کربلا میں آتے ہیں کربلا کیا ہے حق اور باطل کی لڑائی کربلا کیا ہے حق جھونٹ اور سچ کی لڑائی یزید اور حسین کی لڑائی نہیں ہے اسلام اور جب آپ کا امام آپ پسند کروگے اس کے ہاتھ میں بیعت ہونا جو شرابی کے گھر کھانا کھاتا ہے آپ اس کے ہاتھ میں بیعت دے سکتے ہو ارے ایسا پیر پسند کروگے جو کسی پہ نمازی کے ساتھ رہتا ہو نہیں نا ارے تو حسین تو پیروں کا بھی پیر ہے اور اماموں کا بھی امام ہے یزید کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے دیتے نہیں دیا ہاتھ چھوڑ دیا مدینہ چھوڑ دیا بلو چھوڑ دیا جب زیادہ دواب بڑھا تو آپ نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں اس وجہ سے میں نہیں چاہتا میرے نانا کے مدینہ میں لڑائی ہو توجہ کرو ذرا میری طرف دیکھو یہ مدینہ سیلفی والے لوگ جو جاتے ہیں یہ کوئی جاتے باتے نہیں ہیں یہ تو سیلفی نکالنے جاتے ہیں یہ تو وہاں وہی کرتے رہتے ہیں ادھر سے لائب ادھر سے لائب کبھی اپنے گناہ بھی لائب کرنا بیٹے اتنی نیکیاں لائب کرتا ہے کبھی گناہ بھی لائب کرنا اپنے گناہ چھپاتا ہے نیکیاں لائب کرتا ہے نیکیاں تو چھپانے کیوں ہوتی ہیں وہاں مدینہ میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے ایک لائک دے دوں اور وہ بھی ہندوستانی لوگوں سے پاگل ہے مدینہ گئے ہی کیوں تھا یہی پہ لائق مانگ لیتا میں مدینہ میں ہوں ایک لائق کر دو پاگل ایک بار مدینہ والے سے کہہ دیتا یا رسول اللہ ایک بار لائق کر دو میرے نبی اور یہ توجہ ہے کہ نہیں ہاں سید کے کھلنے میں دیل لگتی ہے مگر کھلتا ہے تو پھر کھلتا ہے زور سے بولو سبحان اللہ دل لگا کے بولو اب ذرا غور کرو مدینہ چھوڑ دیا ویسے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں نے ہندوستان کے کئی شہروں میں رہا بھی ہوں دس دس دن تقریر کی ہے بڑے بڑے شہروں میں اور بھی جگہ گیا ہوں دنیا کے اور بھی ایک دو ملکوں میں گیا ہوں مگر مجھے آج تک کوئی شہر پسند نہیں آیا ایسا نہیں لگا مجھے کہ مجھے وہاں کی یاد آئی ہو مگر دو ہزار سترہ میں گیا تھا پہلی بار ہچ کرنے اب ہر سال جاتا ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مگر میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں آج تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا چھ سال میں جو مجھے مدینہ یاد نہ آیا ہو خدا کی قسم کھاتا ہوں میرے جیسے گنے گار انسان کو اور ایسے آلہ حضرت کی نظر سے دیکھو مدینہ کبھی دیکھو آلہ حضرت کی نظر سے مجھے خدا کی قسم اتنا ہندوستان میں بریلی میں جب جاتا ہوں تو آلہ حضرت کے ہونے کا احساس ہوتا ہے مگر اتنا نہیں ہوتا جتنا مدینہ میں مجھے آلہ حضرت کا احساس ہوتا ہے چونکہ آلہ حضرت کو جہاں جاؤ آلہ حضرت کا کیسے پڑھو گے کیسے جاؤ گے حضور کی بارگاہ میں ایسی جاؤ گے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کبیہ شان کریموں کے گھر کی ہے سرکار ہم گواروں میں طرزِ ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیگ بھر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے دنیا کے پیسے والو یہ پیسہ تمہارے کام نہیں آئے گا دیکھو ایک بار مدینہ ایک بار دیکھو میرے حضور کا مدینہ ایک بار کعبے کی بہاریں دیکھ لو اے نوجوانوں موبائل نہ بدلو آسان ہے مدینہ دیکھ لو حضور کی بارگاہ کی حاضری کر لو میرا امام ایسا ہے کہ اگر اس کو پریلی میں ڈھونڈو تو نہیں ملے گا کہاں کہاں ملے گا فرماتے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا وہ مشکل درِ روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یعنی مدینہ انسان کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے مگر جب میں نے مدینہ چھوڑا جب حاجی نے مدینہ چھوڑا جب عام آدمی نے مدینہ چھوڑا تو دل پھٹ گیا وہ ائرپورٹ تک روتا وہ آیا اور جب مدینہ یاد آتا ہے تب ہی بیٹھ کے رو لیتا ہے مگر بتاؤ وہ حسین کیسے مدینہ چھوڑا ہوگا کیسے میرے حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا جس نے بچپن میں آنکھیں وہی کھولی ہیں جو کبھی اپنے نانا کے کاندوں پر بیٹھا ہے کبھی نانا کی زبان چوس رہا ہے کبھی نانا کے کاندوں پر بیٹھا ہے کون حسن حسین کوئی سمجھے گا حسن حسین کو حضرت عمر فاروق اعظم امام حسن امام حسین کو دیکھنے روز آتے ہیں حضور کے بسحال کے بعد مولا علی نے کہا پہلے تو نہیں آتے تھے حضور کے زمانے میں اے عمر اب اتنا میرے بچوں کو کیوں دیکھنے آتے ہیں عمر رو کے بولے تیرے بچوں کی چہرہ علی بالکل میرے نبی کی طرح ہیں ان کو دیکھ لیتا ہوں تو بالکل نبی یاد آجاتے ہیں نبی کی تشنگی کم ہو جاتی ہے میرے پریلی کا امام بولا مادوم نہ تھا اس نور کی جلوہ گاہتی ذات حسنین اور تمثیل نے اس نور کے دوس سے کر دیئے آدے سے بنے حسن آدے سے حسین حسین نے مدینہ چھوڑ دیا کیسے دل سے مدینہ چھوڑا مکہ آگئے مکہ میں خطوط آئے مکہ کو بھی چھوڑ دیا مکہ سے آپ جو ہے وہ کوفے کی طرف جا رہے تھے ایک شہر بیچ میں ملا اس نے کہا حسین نہ جاؤ تمہارا بھائی مسلم مناخیل ہم نے دیکھا ہے اس کو قتل کر دیا گیا اس کو دھوکہ دے دیا گیا کوفیوں نے دھوکہ دے دیا امام نے فرمایا میرے بھائی کہ تو نے کہاں دیکھا کہ ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ کوفے کے چورائے پر لٹکا ہوا ہے آپ کا بھائی امام نے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بھائی جھکا نہیں مگر لٹک گیا اللہ اکبر فرمایا جھکے بے تو نہیں دیکھا نا تبہ جھو کرنا تھوڑی دیر کے گفتگو رہ گا یہ میری دھیان سے سننا اور اگر آپ نے دھیان دیا تو کربلا پہنچ جاؤ گا چونکہ میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانے بے مدینہ کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینج دی تصویریں یار آنکھوں میں یہ کربلا کربلا امام گئے مہنداز کرم چند گاندی ہندوستان کے راش پتہ ان کا فوٹو اس پہ آتا ہے کائے پہ نوٹ پر ان سے کسی نے پوچھا یہ آپ کا یہ سوتی کپڑا ہے یہ آپ کی دوتی ہے یہ آپ کے کپڑے ہیں اور یہ آپ کے پاس چرکا ہے کیا اس سے بٹے شمپیر سے لڑیں گے آپ کا دماغ ٹھیک ہے دماغ تو ٹھیک ہے اتنی بڑی طاقت سے لڑیں گے کہا میری حمد نہیں ہوتی تھی گاندی بولے کہا پھر مگر بولے جب میں نے کربلا کو پڑا اور جب بہتر شہدہ کو پڑا تو میری حمد ہو گئی میں نے دیکھ لیا کہ بہتر کو مٹانے کے لیے بائیس ہزار آرمی آئی تھی مگر کربلا کے میدان گوائی دے رہا ہے کہ بائیس ہزار کا نام و نشان مٹ گیا مگر بہتر کے خیمے آج بھی کربلا کے میدان میں لگے ہوئے ہیں بہتر کے خیمے اب بھی کربلا کے میدان میں بولو بولو کربلا کے میدان میں کربلا کے میدان میں لگے ہوئے ہیں امام میرا کربلا گیا ہے امام کہتا ہے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا اور پھر تقریر کرتے ہیں مجھے پہچانتے نہیں میں حسین ابن علی ہوں میں مجھے پہچانو میں نانا کی کاندے پر بیٹھا تھا جب کاندے پر بیٹھا تھا حضرت عمر نے کہا تھا کتنا اچھی سواری ہے حسین تیری تو میرے نانا نے کہا تھا عمر تو نے سواری تو دیکھ لی مگر سوار بھی تو دیکھ کتنا اچھا ہے میں وہی حسین ہوں آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں امام آگئے توجہ کرنا تھوڑی دن نوجوانوں آپ کی بہت خاص توجہ چاہتا ہوں اللہ کرے تو یہ مجمع اور یہ میں فیل میں جہاں چاہتا ہوں وہاں پہنچ جائے حسین ابن علی ہیں اب آپ نے فرمایا جنگ میں نہیں کرتا مجھے جانے دو اب میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا روایتوں میں لکھا ہے پوچھا کہاں تو آپ نے فرمایا میں ہندوستان چلا جاؤں گا اللہ مگر ان کو کیا کرنا تھا بیعت لینی تھی بیعت کا مطلب ہے بگ جانا کیا مطلب بیعت بیعت کا مطلب بگ جانا تو یا تو کسی کی نیکی کو دیکھ کے بگ جاؤ ورنہ امام حسین کہتے ہیں دنیا میں کوئی خزانہ ایسا نہیں بنا جو حضور کی اولاد کو خرید سکے اللہ آپ نے فرمایا میرے جیسا یزید کی بیعت انہوں گھٹھی کہے جنگ شروع جنگ اب جب تلواروں کی آواز آ رہی تھی ایک عورت گدر کے جا رہی تھی میری بہنیں سننیں میری بیٹیاں یہ جو آج اپنے بچوں کو کبھی نماز کے لی نہیں کہتی کبھی نماز کے لی نہیں کہتی سنیں عورت جا رہی تھی اپنے بیٹے کی شادی کی تیاری کرنے اب جب جا رہی تھی نا عورت اور جب وہ عورت جا رہی تھی تو آواز آئی تو اس عورت نے کہا دیکھ کیا میرے بیٹے کیسی آوازیں آنیں تلوار کس کی جنگ ہو رہی ہے دیکھ تلواریں ٹکرانی آپس میں وہ بچہ آکے رونے لگا اممہ میرا دل بڑا دکھائے کیا ہوا کہ میں نے وہاں کربلا میں ایک اتنا خوبصورت انسان دیکھا میری آنکھوں نے اتنا اچھا نہیں انسان نہیں نہ اس کی آنکھوں کی طرح آنکھیں تھی نہ اس کے لہجے کی طرح کہا اچھا میں نے پوچھا کون ہے کہا یہ حسین ابن علی ہے ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے تو کہتا ہے میری ماں میرا دل پھٹ گیا ماں روکے بولی میرے لال فاطمہ کا گھر لٹ رہا ہو اور میں اپنے بیٹے کا گھر بساؤں میرا دل گوارہ نہیں کرتا میں نے آج تک تُس سے ابھی کبھی تُس سے میں نے اپنے دودھ کا بدلہ نہیں مانگا آج مانگتی ہوں ایسا کر تُو میرے بیٹے حسین پر قربان ہو جا بیٹا بولا امی اگر تُو نابی کہتی میں پھر بھی حسین پر قربان ہونے کا ارادہ رکھتا تھا جوان بیٹا گیا میں ماں پہنچی امام نے فرمایا تیرے بڑا پہ کا سہارہ لے جا کہلے گی مجھے بڑا پہ کا نہیں قیامت کا سہارہ چاہیے حسین مجھے قرامت کا سہارہ چاہیے بڑا پہ تو میرا گدر جائے گا امام نے فرمایا ٹھیک ہے اب جب اس کا بیٹا چلا تو امام کی طرف اس کی ماں آنکھوں سے آنسو لاکے بولی حسین میرے بیٹے کو جب نواز ہو تو اس کی ماں کو بھی نواز نہ قیامت کے دن میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے جب بیٹا گیا جوان تو بھوڑی نے ایسے کر کے اپنی جھولی پھیلائی اے اللہ میرے بیٹے کی شہادت قبول کر لے میرے لال کی اے اللہ قبول کر لے ادھر جب اس کی دعا پوری نہیں ہوئی ہے یہ گردن کٹی اس کی اور آ کر کے گر گئی جھولی میں ماں نے اس کے بال پکڑے اور اٹھا کر کے سر کو پھینکا یزیدیوں میں اور کہا جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں اب امام کے حضرت علی میں مختصر کر رہا ہوں شوٹ میں کربلا بیان کر رہا ہوں آخر میں حضرت قاسم گئے قاسم کون ہے امام حضرت کی بیٹے جب وہ گئے تو ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور کرتہ ہے صرف کوئی جنگی سامان نہیں ہے کوئی خود نہیں پہنے با ہے کوئی پروٹیکشن کا سامان نہیں ہے ایسے ہی جا رہے ہیں مگر شیر کا پوتا تھا جا کے بولے ہے کوئی جو میرے مقابلہ کرے ارے بائیس ہزار سے جو بھوکا پیاسا مقابلہ طلب کرے علی کہیں تو پوتا ہو سکتا ہے ارزق نام کے پہلوان نے کہا شمر نے کہا ارزق جا ارزق ذرا جا ارزق جا لڑا ارزق بولا تیرا دماغ ٹھیک ہے شمر میں پانچ سو لوگوں سے لڑتا ہوں اس سے کہے لڑتا ہوں گا دنیا میری کیا کہے گی تھو تو کریں گے لوگ بچے سے لڑا ہوں میرا بیٹا جا کے اس کی گرندر کٹ لائے گا اس نے کہا ٹھیک ہے ٹرائی کر لیں اس کا بیٹا آیا نا جوان آنے میں ٹائم لگا مرنے میں ٹائم نہیں لگا پھر دوسرا بیجا مر گیا تیسرا بیجا مر گیا چوتھا بیجا کٹ گیا پانچ بھی بار خود آیا اے بولے مجھے میرا نام دنے سنائے کیا نہیں سنائے قاسم میں ہوں ارزق پانچ سو لوگوں سے لڑتا ہوں حضرت قاسم بولے میں نے تیرا نام نہیں سنا مگر تُو نے میرے دادا علی کا نام ضرور سنا ہوگا اللہ اور میں آجا اور وہ جب آیا آپ نے فرمایا تیرا دماغ خراب تیرے ہوش خراب ہوگئے تیرا بچے کا مر گیا تُو تیرے گھوڑے کی زین تک کھلی بھی ہے اس نے نیچے گردن کی نا ایسی تلوار ماری گردن اوہ دور جا کے گری آواز آئی علی کا وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے امام قاسم اچھا اب بائیس ہزار لوگ جب تیر چلائیں گے ایک آدمی پر تو کیا ہوگا شہید ہوگئے اب جب شہید ہوئے نا تو اور لاشوں کو امام اٹھا کے لائے تھے توجہ کرنا میرے امام پر جب اٹھا کے لائے تھے اور لاشوں کو تو گود میں اٹھا کے لائے تھے مگر ان کے لیے آپ نے نیچے کو کپڑا رکھا اور پھر ٹکڑے اٹھا اٹھا کے سر پاؤں اپنے بھتیجے کے گٹری باندی اور پھر لے کر کے آئے اور پھر امام نے نا اپنے چھوٹے بیٹے کی بڑے بیٹے کے پاس گئے وہ بھی شہید جب ہونے گئے حضرتِ علی اکبر تو دیکھا آنکھوں میں آنسو تھے امام نے فرمایا میرے علی اکبر کسی شہید کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے میرے بیٹے تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں تو بیٹا رو کے بولا اببا میرے باد اببا کے لئے رہ جاؤ گا اٹھارہ سال کا امام نے کہا نہیں نہیں تیری دادی تجھے جنت میں دیکھنا چاہتی ہے انذار کر رہی ہے تیرے نانا جا تیرے انذار کر رہے ہیں امام اپنے اپنے بیٹے کو اٹھایا جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین امام پھر باپس آئے چھے مئینے کے بچے کی قبر بنائی ہے بس علی ازغر کی اور کربلا میں کوئی قبر نہیں بنائی آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک ہی قبر بنائی کیوں چونکہ بعد میں گھوڑے دوڑے تھے اور اگر چھے مئینے کے بچے پہ گھوڑے دوڑے جاتے نا تو اللہ اس قوم کو برباد کر دیتا علماء کہتے ہیں برباد کر دیتا امام نے اب میری آخری تقریر کا حصہ ہے بڑے دھیان سے آپ سے بڑی اللہ رسول کا باستہ دیکھے کہتا ہوں بڑے دھیان سے سنیے گا میرے امام نے اپنے نانا کا جبہ بین کے اور امامہ باندھا نانا کا اور ہاتھ میں جب ہاتھ میں تلوار لی تو پیچھے سے 21 سال کے بچے نے ہاتھ رکھ دیا پیچھے مڑ کے دیکھا حضرت زین اللہ بدین تھے اب با مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تاریخ کیا کہے گی کہ جوان بیٹا رہا اور باپ کو چھوڑ کے چلا گیا باپ کو جانے دیا امام نے کہا نہیں نہیں میرے بیٹے میرا امتیان ختم ہو رہا ہے تیرا شروع ہو رہا ہے تجھے تو میرے امانتیں دیتا ہوں تُو میرا خلیفہ ہے میری امانتوں کا امین میری براستوں کا تُو امین ہے میں تجھ کو دیتا ہوں میرے زین اللہ بدین میری نسل تُس سے چلے گی جا میرے بیٹے تیرا صبر یہی سے شروع ہوتا ہے امام زین اللہ بدین کو سمجھایا پھر اپنی عورتوں کے پاس گئے اور فرمایا ہو زینب ہو ام میرے باپ ہو فاطمہ ہو ہو شہربانوں میں جا رہا ہوں بس تم صبر کرنا چیخنا مت چلنا نہ مت رونا مت اللہ اکبر سیدہ زینب نے کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہہ لگے جس کے سہارے ابراہیم نے حاجرہ کو چھوڑا تھا اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں بس اسی کے چھاڑے چھوڑ کے جا رہا ہوں امام چل دیئے بریلی سے حضورِعالی حضرت کے بھائی اللہ ماہ حسن کہتے ہیں اللہ اکبر ہورے کرتی ہیں عروسانِ شہادت کا سنگار خوبرو دولہ بنا ہے ہر جوانِ اہلِ بیت اور فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانِ اہلِ بیت امام کو آخری بار ان کے گھر کی عورت دیکھ رہی ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونہ کر گئے کونسی بستی بسائی تاجرانِ اہلِ بیت امام جب کربلا میں گئے تلوار آپ نے چلائی آپ کی تلوار سے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تا تیر مارے پہلا تیر جب سینے پہ لگا اوہ نوجوانوں اس تیر کو تم بھی دل پہ لے کے سنو امام نے گھڑا باپس کیا خیمے میں جا کے بولے بہن روئی تھی کیا زینب کہا ہاں میرے بھائی تم میرے بھائی ہو میرے ماں جائے ہو میرے ساتھی ہو میرے بھائی میں بچپن سے تمہارے ساتھ کلی مگر اب جب تیر لگا ہے تو زینب کو افسوس تکلیف ہو گئی میں بہن ہوں آخر امام نے فرمائے نا میری بہن رومت جب معرخ تاریخ لکھے گا تو خالی حسین ابن علی کی تاریخ نہیں کیلئے نہیں لکھی جائے گی بلکہ زینب بنت علی کی بھی اپنی تاریخ لکھی جائے گی دنیا کہے گی کہ زینب بھی کوئی تھی اے میری بہن دنیا میں بہنیں بہت آئی ہیں مگر تیری طرح بہن کوئی نہیں آئے گی تُو نے اپنا گھر دیا اپنے بچے دیے تُو نے جتنی قربانیاں میرے لیے دیں میری بہن آج حسین تجھے سلام کرتا ہے مگر بس تھوڑا صبر کر لے ابھی صرف ایک میرے تیل لگائے اور سننا حدیث کا بیان کر رہے ہیں امام ابھی میرے تیل لگائے ابھی تو میری لاش پر گھوڑے دھوڑیں گے دیکھ میری بہن عورت کی آواز عورت ہے بہار مت نکلنا بہار مت نکلنا کاش کہ ہم نے شادیوں میں اپنی بہنوں کو دپٹہ دے کے کہا ہوتا بہن سر پہ دپٹہ اڑ لے امام نے تو سینے میں تیر کھا کے اتنی لاشیں اٹھا کے بھی بہن سے کہا تھا بہن آواز بہار نہیں جانی چاہیے میری لاش پر جب گھوڑے دوڑے تو بہار کو نکل کے مت آنا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم بے پردہ ہو جاؤ ہائے ہائے اتنی تیزی کے ساتھ لڑکیاں غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہیں کیا ہم کو شرم نہیں آتی اس بات پر کیوں چونکہ ہمارے دلوں سے اسلام نکل گیا قرآن نکل گیا نبی کا فرمان نکل گیا ہم اپنی بہنوں سے نہیں کہتے ہم تو خود بردکار ہیں بگڑے ہوئے ہیں ہمیں اپنی بہنوں سے کیا مطلب اوہ میرے بھائیو اوہ میری بہنوں میرا امام کہہ رہا ہے میری بہن ابھی میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے میرا امام گیا ہے پھر میدان میں مگر تلوار والی جنگ انہوں نے ختم کر دی دس ہزار تیر جب ایک ساتھ ایک آدمی کی طرف آئیں تو بتاؤ کہاں کہاں تیر لگے ہوں گے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی سینے میں تیر لگا امام کے نکال دیا نکالی رہتے کہ آکر کے ماتھے پہ لگا ہے اور جب ماتھے پہ لگا ہے اس کو نکال رہے ہیں تو پھر نیزے لگے اور اتنے زخم کہ کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہے جو امام کے امام حسین کے جسم پہ جہاں زخم نہیں آیا ہے پورے جسم پہ تیر ہی تیر لگے میں امام اب اب شہادت کے قریب ہیں آپ کی ہاتھ کی جو پکڑ ہے وہ کمزورتی چلی جا رہی ہے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے ہیں اور جب نیچے تشریف لائے ہیں تو موررخ نے لکھا ہے کہ امام لبوں کو ہلا کے کچھ کہہ رہے تھے کس کو یاد کر رہے تھے اپنی سکینہ بیٹی کو وہ جو چھ سال کی رہی ہے نہیں 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 اپنی بہن زینب کو نہیں 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 اپنے بیٹے علی اکبر کو نہیں نہیں اپنے زین العابدین کو نہیں نہیں اپنے نانا کو نہیں نہیں اپنی امی فاطمہ کو نہیں نہیں کہ پھر کس کو یاد کرتے تھے کہ حسین جب گھوڑے سے نیچے آتے تھے زخموں سے چور چور تو امام کہتے تھے گھوڑے سے گرتے گرتے اے اللہ میرے نانا کی گنے گار امت کو بخش دے اے اللہ میرے نانا کی گنے گار امت کو بخش دے اتنے زخموں کے بعد حسین نے کیا کہا ہے اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے آج یہ امت کہاں کھڑی ہے یہ امت بربادی کی طرف جا رہی ہے یہ نوجوان لڑکے ان کی تنہائیاں برباد ہیں یہ نوجوان کیا کہیں گے میرا امام پر نیچے آیا ہے اور آنے کے بعد نماز پڑ چکے تسجدہ کرنے گیا ہے شمشیر بقاف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمین کربلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں میرے امام نے سجدے میں سر رکھ دیا ہے سجدے میں سر رکھتا ہے میرا امام اور جب کہتا ہے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو فرشتوں سے اللہ کہتا ہے تم کہتے تھے کہ تم کافی ہو سجدوں کے لیے بتاؤ کیا تم ایسا سجدہ کر سکتے ہو جیسا حسین نے کیا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے فرشتہ ہو یہ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو دفن آتا ہے تو اس کا دل کو کیا گزرتی ہے تم فرشتے ہو تم کو کیا پتا کہ ایک بیٹے کو دفن کرنے کے بعد سجدہ کرنا کیسا سجدہ ہے اپنی بیٹیوں پہنوں کی پیاس کے بعد سجدہ کرنا کیسا سجدہ ہے ایسا دنیا میں سجدہ نہیں ہوا کہ سر سجدے میں ہیں اوپر سے گھڈر چل رہا ہے اور یہ کونسی گردن ہے یہ وہ گردن ہے جسے میرے نبی چونک کرتے تھے یہ وہی گردن ہے آج اوپر سے خنجر چل رہا ہے شاء اللہ اکبر اس آخری نماز کا عالم نہ پوچھئے اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا سجدے تو سب نے کیے مگر حسین تیرا الگ انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے امام کی گردن کاٹ دی گئی ہے اب کھوڑے دوڑ رہے ہیں امام کے اوپر مگر میں ان عورتوں کو بھی آؤ سلام کر دوں اہل بیت کی ان عورتوں کو سلام کر دوں جن کی تربیہ سیدہ فاطمہ نے کی ہے آؤ سلام کریں ان کو کہ ادھر گھوڑے دوڑ رہے ہیں لاشوں پر ادھر صورت ڈوب رہا ہے پانی تو ہے نہیں ان عورتوں کے پاس ان کے پاس کیا ہے کربلا کی زینب کے پاس صرف مٹی ہے مٹی سے تیمم کر کے زینب سجدے میں چلی گئی مٹی سے تیمم کر کے سکینہ سجدے میں ہے میں کہتا ہوں ایسی بھی کوئی عورت نباس پڑ سکتی ہے ادھر بیٹوں کی ہڈیوں پہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو چٹاک چٹاک کی آوازیں آتی ہیں ادھر سجدے میں عورتیں نمازیں پڑ رہی ہیں یہ کون ہیں یہ نبی کے گھر کی عورتیں ہیں یہ نبی کے گھر کی عورتیں ہیں جنہوں نے نماز نہیں چھوڑی اے لوگوں موت قریب قریب ہیں یہ تمہاری دنیا تم کو جاؤ پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ مراندباد جاؤ جاؤ سنبل کے پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جاؤ جاؤ جا کر دیکھو کتنی لاشیں پڑی ہیں میری اور آپ کی طرح انہیں چیرنے والا نہیں ہیں وہ چیرنے والے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں کل چیریں گے اور کل وہ چیرتے ہیں شراب پی کر کے اب تو گلینڈر چل گیا ہے پہلے تو پھارتے تھے اب گلینڈر سے چیرتے ہیں پورا جسم پھار دیتے ہیں کونسی دنیا میں لگے ہو پھار دیتے ہیں حضور فرماتے جب مردے کا ہاتھ پگڑتا ہے نا غصال تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو بولو جب وہ چیرتے ہیں اور پھر سیتے بھی قائصے ہیں ایسے کر کے بڑی پلاسٹک کی رسی سے چیتے ہیں پورا ایسے کر کے تو اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہوگی میں تو دن راہ سفر میں رہتا ہوں بار بار دعا کرتا ہوں اے اللہ پوسٹ مارٹم والی موس سے بچا لینا میرے مالک پوسٹ مارٹم والی موس سے کیسی قبریں تمہارے باپ دادے کی قبریں تم سے کہہ رہی ہیں ان کا مرنا تمہارے لیے کافی نہیں تک کب تک کب تک نوجوانوں مفائلوں پہ اپنی زندگی برباد کہتے رہو گے کب تک تم گیم کھلنے کے لیے پیدا ہوئے تھے نہیں نہیں تم تو میرے نبی کی آنکھوں کی چھنڈک ہو تم تو میرے حضور کا پیار ہو خدا کی قسم تم میرے سرکار کا پیار ہو میرے نبی کا پیار ہو تم کو پتہ نہیں نادانو کہ تم اپنے گھر میں سوتے رہتے ہو مگر میرے نبی آج بھی اپنے مزار میں تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں آج بھی دعا کر رہے ہیں کیا بتاؤ کس سے دل لگا لیا آؤ آ کر کہ کہیں رب ہم کو ماف کر دے ہم بڑے گنے گار ہیں ہم کو ماف کر دے مولا ہم بڑے خداکار ہیں آؤ اس میں فلمیں آج کہیں ایک آخری بات بیان کرتا ہوں اور بات کو ان سارے بزرگوں علماء کے سامنے ختم کرتا ہوں بات کو ان کی برکتوں سے بات ختم کرتا ہوں بات یہ ہے کفل نام کا لڑکا تھا حضور فرماتے ہیں ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا یعنی ایک ناعت ایک نائٹ ایک لڑکی یعنی وہ نئی لڑکی نئی لڑکی بلاتا تھا بھونڈ با کے اتنے پیسے تھے اس کے پاہ ایک رات میں ایک لڑکی کی عزت خراب کرتا تھا حضور فرماتے ہیں ایک لڑکی آئی نہ تو وہ رونے لگی اس نے کہا پیسے نہیں دی ہے جو میری رات خراب کر رہی یہ مونڈ خراب کر رہی کہ پیسے تو ملیں کہ روتی کیوں ہے کہ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں میرا باپ نہ مرا ہوتا میں کبھی نہ آتی کہ کیوں کہ میرا باپ مر گیا میرے بہن بھائی بھوکے ہیں اور میں اللہ سے ڈر رہی ہوں میرے مالک مجھے معاف کر دینا میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی نہ آتی کہ تو اللہ سے ڈر رہی ہے کہ ہاں میں اپنے اللہ سے ڈر ہی ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جب میں سجدے کرتی ہوں تب بھی دیکھتا ہے میں تیرے گھر پہ عزت خراب کرانے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے وہ رو کے بولی اللہ مجھے معاف کر دینا میں بھوک کی وجہ سے ایسا کر رہی ہوں حضور فرماتے ہیں اس رونے والی کے بجے سے اس کا دل دھل گیا آنسو کسی کے ہوتے ہیں دل کسی کا دھل جاتا ہے وہ رو کے بولی مالک جب وہ روئی نا تو اللہ نے کفل کا دل دھو دیا وہ بولا مالک جب میں نے تجھے اپنی بہن بنایا لے پیسے لے اس نے سارے پیسے دے دیئے نہیں دس سو لاکھ روپے اس کو دے دیا وہ تو چلی گئی یہ سجدے میں گر کے بولا مالک ایک بار آئی تھی ہاتھ بھی نہیں لگایا اتنا روئی تھی میں تو پوری زندگی کا پاپیوں کتنی راتیں خراب کر دی میں نے میرے رب میں جانتا ہوں کہ میں بیکار ہوں مگر تجھے تو پتہ ہے نہ کہ میں غلط راستے پر ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں نہ دانوں مگر تُو کریم ہے مجھے معاف کر دے اگر میرے جیسا گنے گار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں اے میرے رب میری ساسِ موت کی طرح مجھے لے کے جا رہی ہیں اے بے پناہ طاقتوں والے اگر میرے جیسا گنے گار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں اے رب میں گنے گار پڑھاؤں ایسا رویا حضور فرماتے اٹیک ہو گیا دل کا دورہ پڑ گیا کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا تیرے توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے مر گیا صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں آیا اس کا جنازہ اٹھائیں گے بدکار کا خراب انسان کا باپی کا کوئی نہیں آیا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا دوپیر کے وقت میں اس کے دروازے پہ بڑے بڑے جلی لفظوں میں لکے گئے فرشتے ان اللہ قد غافر لیل کفلے یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے اس کو بخش دیا ہے پوچھا اللہ کیوں بخش دیا کہ وہ رو دیا تھا رو دیا تھا اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دے کہ جب یہ روتا ہے نا تنہائی میں تنہائی میں اور اس کا جب ایک آنسو ڈھلک کے گال تک آتا ہے میں سارے گناہ اسی وقت معاف کر دیتا ہوں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں آؤ آؤ اس میں فلم توبہ کر لیں اتا بتاؤ ذرا اپنی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ دونوں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بتاؤ کون کو امام حسین کے نام پہ گردن کڑا دے گا نیچے ہاتھ کر لیں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا مسکرانا نہیں